ربی اللہ یہ سامنے اپنے رب کے بارے میں اپنے اقیدے کو پختہ نہ کیا اللہ کی ساتھ کو نہ سمجھا اللہ کی صفات کو نہ سمجھا اللہ کی صفات پردد کر زندگی نہ گزاری جواب کیا ہوگا ہا ہا لا عدری ہا ہا لا عدری قلتو کما یقول الناس قلتو کما یقول الناس اے سائل مجھ سے پوچھتا ہے میرے رب کون ہے مجھے نہیں پتا لوگ کہا کرتے تھے اسلام عباد والا بری امام ہے میں کہتا ہاں اسلام عباد والا بری امام ہے لوگ کہا کرتے تھے لاہور کا ہجویری داقہ ہے لوگ کہتے تھے اولاد لینی ہو تو گلے شاہ کے دربار پر جانا پڑتا ہے میں بھی کہتا تھا کہ اولاد وہی سے ملتی ہے مجھے نہیں پتا میں نے اس کو رم مانا جس کو لوگوں نے رم مانا جو لوگوں کی زبانوں پر نکلتا میری زبان سے وہی نکلتا میں مصروف تھا اپنی تجارت میں میں مصروف تھا اپنی دنیا میں میں مشغول تھا اپنے بیوی اور بچوں کی تعلیم میں میں مشغول تھا اپنی مستقبل کو بنانے میں مجھے قائم نہیں ملا کہ میں اپنے رب کے بارے میں سوچ سکتا اور یارو اس کروی بات کو اپنے دل کے نحا کھانے میں آج محفوظ کر لینا اے مسلمانوں اگر ہم نے اللہ صلو اللہ مانا ہوتا اگر ہمارا اللہ وحی مالک الملک ہوگتا جو محمد کا رب تھا جو سدی کا رب تھا جو صحابہ کا رب تھا رضوالاللہ علیہ مجمہری تو یارو کبھی یہود ہمیں نہ مات سکتے کبھی ن demonstrations ہمیں نہ مات سکتے کبھی ہندو ہم پر نہ چکتا کبھی قاسیوں کی جوتیوں چاٹنے پر حجبور نہ ہوتے اگر ہم نے اللہ تو اللہ مانا ہوتا آج ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا آج ہم نے اپنے رب کی توحید کو بھلا دیا آج ہم نے اپنے رب کی صفات بھلا دیا کیونکہ ہم نے اپنے رب کا تعارف ہی نہیں ہم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں ہم اپنے رب کی کریمی کو اپنی رب کی رحمتوں کو اپنے رب کی مقفیرات رکھو اپنے رب کی ان آسائشوں کو نہیں جانتے جو اس نے ہمارے لئے رکھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگو تمہارا رب اعلان کرتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں اگر تُو زمین پہ رکھے آسمان پر پر جائیں تمہا لقیتنی آدم کے بیٹے زمینوں کو اپنے گناہوں سے دھر کے لئے پاس آ شرط ایک ہے اس شرط کو نہ توڑنا تمہا لقیتنی لا تشرک باللہ الشیعہ تیرے نام عمال میں جنا ہے چوری ہے داکہ ہے بجماشی ہے گناہ ہے جھوٹ ہے زیبت ہے دنیا کا ہر گناہ ہے ایک گناہ تیرے دامن میں نہیں کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا آدم کے بیٹے جتنے تُو گناہ لائے گا میں اتنی رحمتوں کی زمین بھر کے لاؤں گا تیرے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمتوں سے تیرے حصے اور دامن کو بھر کے تُو جے اپنی جنتوں کا مالک بنا دوں گا ہمارا رب کون ہے یارو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے ایک آشمد اپنی رب کی رحمتوں کو سنا اور سمجھا تو ہوتا اپنے رب کے دامن کو چھوڑ کر اپنے رب کے دربار کو چھوڑ کر اپنے رب کی اپنے رب کی دہلیس کو چھوڑ کر غیروں کی دہلیس پر جھکنے والو کبھی میرے رب کی رحمتوں کا اندازہ لگایا تو ہوتا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے نماز استفقا پڑھنے کے لئے پانی کی حصیات کرنے کے لئے جس کی پاکام پر پہنچ اللہ کیسے دعا کیا اللہ عز و جل نے جواب دیا موسیٰ تیرے لشکر میں یہ اپنی ایسا ہے جو ستر سال سے متلسل میری بغاوت کر رہا ہے مجھے نارک کر رہا ہے میرے دین کے خلاص چل رہا ہے موسیٰ جب تک یہ تیرے لشکر میں باقی رہے گا تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی اللہ عز و جل کیا کرو کہا اس کو لشکر سے نکال گئے اللہ اتنا بڑا لشکر بنی اسرائیل کا میں اس ایک فرد کو کہاں ڈھونوں کہا موسیٰ تو آواز لگا اللہ تعجاد مہدتی ہے کہا تیرا کام آواز لگانا ہے میرا کام پہنچا دینا ہے حضرت موسیٰ نے آواز لگائی وہ بندہ جو ستر ساتھ حالت میں رکھنا پہنچا جو ستر ساتھ حالت میں رکھنا پہنچا جو ستر ساتھ حالت میں رکھنا ہم آج لشکر سے نکال جائے آواز اس کے کاموں میں بھی وہ اپنے دل کے اندر رو اٹھا اللہ اللہ میں تیرا باغی تو ضرور ہوں لیکن اگر میں باہر نکلا میں تو ضلیل ہو جاؤں گا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اس کے دل پر کیا بھی ترہی ہے اور اپنے دل ہی دل کے اندر وہ رو کر اپنے مالک کو رازی کر رہا اللہ دوبارہ تیری بغاوت نہیں کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ میری خطاہوں کو معاف کر دے اسی وقت بادل آئے بارش برک گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے تو یہ کہا اس باغی کو باہر نکال اور ابھی باغی باہر نہیں نکلا کہا موسیٰ اس باغی نے اپنی بغاوت کو چھوڑ کر مجھ سے معافی مانگ لی کہا اللہ مجھے اس باغی کا چہرہ تو دکھا دے میں ایک نظر تو اس پر ڈال کر دیکھتا لوں کہ وہ کون ہے کہا موسیٰ وہ ستر سال تک میری بغاوت کرتا رہا میں نے اس پر پڑھے ڈالے رکھے اور آج اس نے توبہ کر لی تو میں دیرے سامنے کر دوں ہم نے اپنے رب کو کیا جانا یارو یہ 99 کا قاتل ہے ساو کا قاتل ہے ایک شخص کے پاس جا کر کہتا ہے ساو اسنا ہاتھ لو قتل کر کے آیا ہوں کیا میرے لیے معافی ہے کہاں تیرے لیے معافی ہے اپنے اس کی گناہوں کی زمین کو چھوڑ کر نیک بستی میں چلا جا اب یہ چلنے لگا ہے موت آگئی موت کے فرشتے پہنچ گئے یہ مرتے ہوئے گز کر اپنے سید سینے کو آگے کی طرف پھنچتا ہے جنت کے فرشتے آئے جہنم کے فرشتے آئے جہنیوں نے کہا ہمارا ہے جنتیوں نے کہا ہمارا ہے دلیل یہ ہے ساو کو مارتے آیا جنتیوں نے کہا دلیل یہ ہے اب تو نیک کا محکر جا رہا تھا خیصلہ میرے اللہ کی عدالتی میرے رب نے دلین پر وحید آئی اے نیکیوں کی زمین اس پہ قریب آجا اے برائی کی زمین پیچھے ہٹ جا وہ برائی کی زمین ایک بالشت اس انسان سے پیچھے ہٹی ایک بالشت نیکی کی زمین قریب نکلی اللہ نے اس ساو افراد کے قاتل کو جس کے دل میں آب انسم ہے آخری وقت اللہ کا دل اور اللہ کا خوف آیا اٹھایا اور جنت کے حوالے کر دیا ہم نے اس رب کو کیا پھرچانا اس رب کے ایک بندے نے مرتے وقت اپنی اولاد سے کہا تھا بیٹو میں تمہارا کیسا بات ہوں کہا بابا تو بہت اچھا ہے کہا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو چلا دینا میری رات کو ہواوں میں پانیوں میں ریتوں میں بہا دینا بابا وجہ کیا ہے کہا میں نے ساری عمر گناہ کیے ساری عمر اللہ کی بغاف پہ کی ساری عمر اللہ سے نراض اور اللہ سے دور رہا درپا ہوں اگر اللہ نے پکڑ لیا درپا ہوں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا میرے باستباب نہ ہوگا یہ باب مر گیا اس کو جلا دیا گیا اس کی راہ کو اڑا دیا گیا بہا دیا گیا لیکن وہ مالک الملک جو ہر چیز پہ قابل ہے اس نے اپنے بندے کو اٹھایا اس کو دوبارہ اس کے وجہ کیاہ کیاہ کہا بندے تُو نے اپنے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا کہا اللہ صرف تیرے آزاد کے ڈرپ سے اللہ میں باغی تھا اللہ میں باغی تھا میں گناہ دار تھا میں تیری بغاوت کرتا تھا میں ڈر گیا اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اللہ میرے دل میں آخری ونہیں تیرا خوف آیا اس لیے میں نے یہ عمل کیا اللہ نے کہا اے بندے تُو نے یہ عمل میرے دل سے کیا جا میری جنت کا وارث بن جا کون اللہ یارو کون اللہ جس میں پانی کے گندے قدرے سے آپ اور مجھے ماتے پیٹ میں پہنچایا پھر ناؤں مہینے اللہ نے تربیت کی اللہ نے پرورش کی اللہ نے رزق پہنچایا پھر اس دنیا سے باہر نکالا جب باہر نکلے کھانے کے قابل نہ تھے پینے کے قابل نہ رہے مانگنے کے قابل نہ تھے دودھ کی نہروں کا انتظام میرے اللہ نے کیا اب یہ اللہ میری پرورش کے پر آتا ہے یہ رب ہے یارو جو پلاتا اور کھلاتا آ رہا ہے اور جب ہم اس قابل ہوگے جب ہم اس قابل ہوگے اپنی پشانی کو تمیم پر رہے اپنے اللہ کا شکریات آتے رہے اور آج کہتے ہیں ساڑھییں سندانی تھے اُنا بھی موردانی یا ایوہ الانسان ما غورہ شبیر رحمت کریم اپنے رب کے برنا سے کو چھوڑ کر جانے والے اپنے اللہ کو بھلا دینے والے اللہ کو چھوڑ کر اگیار سے دوست بھی کرنے والے ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوتا ایک لمحے کے لیے تصور کیا تو ہوتا وہ اللہ وہ اللہ کتنی رحمت ہوگا ہے